اسلام علیکم جی حکیم ڈشکر مہدی آپ کی خدمت میں آذر ہے اور آپ کو اپنے چینل پر خوش شامدید کہتا ہے آج ہم یہ پانچ نمبر تیار کر رہے تھے اور میرا شرگید کہہ رہا تھا کہ حکیم صاحب ویڈیو بنا دے چلو عوام کا کچھ بلا ہو جائے تو یہ پانچ نمبر گولی ہیں جی پانچ نمبر ملین ہیں حکمہ حضرات اس کو بخوبی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس کا جو نسخہ ہے نا وہ بھی میں ویڈیو میں منیشن کر دوں گا اور میں آپ کو بتا بھی دوں گا ٹھیک ہے یہ گولیاں میدے میں گیس ہو تبخیر تضابیت اپھارا ہو یا پھر سینے کی جلن دماغ پہ بوجھ بوران رہنا ہاتھ پاؤں کے تلیوں سے سیکھ نکلنا گرمی بہت زیادہ لگنا تھکاوٹ کام کرنے کو دل نہ کرنا ایسی بے شمار جو تکالیف ہیں نا جی ان کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں ہیپیٹیٹس بی ہو سی ہیپیٹیٹس یا یرکان کی شکایت ہو یرکان جس میں جسم آنکھوں کی سفائیدی سب پلے رنگ کی ہو جاتی ہے اور مریض جو ہوتا ہے وہ اس کو ہر دیکھنے والی چیز جو ہے نا جی جس کو وہ دیکھتا ہے اس کو پلے رنگ کی نظر آتی ہے اس کو یرکان کا مرض کہتے ہیں اس میں جو یورو گیاں وہ بھی پلے رنگ کی آتا ہے اس کے لیے بھی لا جواب اور مفید دعا ہے ہمارے دعا خانے پہ عرصہ چالیس پچاس سال سے یہ تیار ہو رہی ہے اور ہم اسی سے ہی یرکان کا علاج کرتے ہیں ہیپیٹیٹس والے مریض کو ہم یہی دعا دیتے ہیں باقی طبیعت کے ساتھ ملا گئے اچھا جو اس کا نقصہ ہے اس میں ہم ڈالیں گے پچاس گرام کالی میرچ اس کو فل فل سیاہ بھی کہتے ہیں پچاس گرام زجبیل یعنی کہ سند جو درگنی ہوتی اس کو ہم جب خوشک کر لیتے ہیں پھر اس کا پوٹر بنا لیتے ہیں اس کو سند کہتے ہیں عام الفاظ میں یہ ڈالیں گے سو گرام نشاددر ٹھکری ڈالیں اس میں سو گرام اور ریمن خطائی یہ آپ نے دو سو گرام شامل کرنی ہے اور آخر میں ہے سنائے مکی یہ آپ نے دو سو گرام شامل کرنی ہے یہ تقریباً پانچ چیزیں ہیں کالی میرچ پچاس گرام سند اور نشاددر سو سو گرام ریمن خطائی اور سنا مکی یہ دو دو سو گرام تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بریق پوٹر کر لیں اور ان میں جو ہے نا آپ ارک گلاب ڈال لیں یا ارک سوف ڈال لیں یہ ڈال کے اس کی ہم گولیاں بنا لیتے ہیں یہ گولیاں بنا رہا ہوں آپ یہ سفوب جو بن جائے گا پوٹر بن جائے گا پوٹر کی شکل میں بھی آپ اس کو نہ استعمال کر سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے یہ ہم ذرا گولیاں اس لیے بنا رہے ہیں کہ کھانے میں آسانی ہو ہلکی اسی کڑوی ہوتی ہے مریض کو اس کا جو کڑوہ پڑھنا ہے وہ مسوس نہ ہو اور گولیاں کھانے میں ذرا ایزی ہوتی ہے آسانی ہوتی ہے کھانے میں اس لیے ہم بنا کے رکھتے ہیں اچھا جی یہ جو ملین پانچ سفوف تیار ہو جائے گا پانچ صبح پانچ دو پہل اور پانچ ہی گرام شام کو آپ نے ارک مکوک آسنی کے ساتھ لینا ہے اس کے ساتھ آپ شربت بزوری دودھ سوڈا دودھ کی بنی لسی دودھ کی بنی گزائیں جس میں کسٹڈ ہے سوائیاں ہے کھیر ہے یا پھر دلیے وغیرہ جیسے گندم کا دلیا جو کا دلیا یہ آپ ساتھ استعمال کریں سبزیوں میں آپ قدو، ٹینڈے، توری، پیٹھا، اروی، چکوترا اور بھنڈی یہ تقریباً چھ ساتھ سبزیاں ہیں یہ سبزیاں کھانے میں استعمال کریں خیال کریں چیز کا کہ کوکنگ آئل جو ہے وہ سبزیوں میں بہت کم ڈالیں صرف اتنا کھڈالیں کہ جو آپ کا سالن ہے جو آپ ہانڈی تیار کر رہے ہیں وہ نیچے نہ لگے سبزیوں کو ایک دو پانے دھو کے نا اچھے طریقے سے تو پھر آپ بھوائل کر کے ایسے ہی بغیر اٹھے کے کھا لیا کریں یہ جو میں علاج بتا رہا ہوں یہ ہیپیڈیٹس اے بی اور سی کے لیے مجرب ترین ہے اور اس کے علاوہ اگر میدے میں کوئی تضافیت ہے گیس ہے یرکان کی شکاید میں آپ یہ گزہ اور ساتھ یہ دوائے استعمال کریں اس کے ساتھ کٹشی کمپنی کا یا پھر ہمدرد کا آپ شربت بزوری لے لیں چار چمز شربت بزوری دن میں تین سے چار بار یہ آپ استعمال کیا کریں یہ ہیپیڈیٹس ہو گیا یا پھر یرکان ہو گیا یہ کوئی خاص بڑے مرض نہیں ہے ڈاکٹروں نے اس کو بہت بڑا مرض قرار دیا ہے اس کے لیے چھے چھے ماہ کا کورس کرواتے ہیں دیسیت بھی یاد میں یہ کموں کے شاب تقریباً ایک مہینے سے ڈیڑھ مہینے تک صرف دوائی کھائیں ساتھ پرہیز کریں تو یہ جو جگر کی کیفیت ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور نارمل جو پوزیشن ہوتی ہے جگر کی ویسی ہی ہو جاتی ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ گرمی ہے جگر میں بہت زیادہ گرمی ہے تو آپ ان گولیوں کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر جو میں نے آپ کو نقصہ بتایا ہے یہ پنساری سے بنوا کر صبح دپیان شام تین ٹائم استعمال کریں اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اگر آپ کو دائمی قبض ہے قبض کا مسئلہ ہے کافی کئی کئی دن آپ کو واشروم نہیں آتا تو اس کے لیے بھی آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ملین ہے اس لیے اس کے ساتھ جو واشروم میں وہ کھل کر ہو جاتا ہے اگر آپ کو پشاپ جو ہے وہ پلے رنکا آ رہا ہے تو پھر آپ یہی استعمال کریں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا پشاپ بھی صاف ہو جاتا ہے مزید آپ کو اگر کوئی تکلیف ہے کوئی مرض ہے آپ مشورہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کومنٹس میں لازمی بتائیں ہمیں انشاءاللہ جتنا ہو سکا آپ کی رہنمائی کریں گے پیویز میں کوئی بھی ویڈیو بناتا ہوں آپ کی بھلائی کے لیے بناتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اس لیے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا کریں تاکہ ہو سکتا ہے اللہ پاک میری یہی نیکی میری آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے ٹھیک ہے جن شارعہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے